آگے سبق دیکھئے بھائی گزشتہ سبق میں صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جیسی مثالوں میں پانچ وجہیں جائز ہیں بھئی صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ یہ جو پانچ وجہیں ہیں یہ تلفظ کے اعتبار سے ہیں ورنہ توجہ کے اعتبار سے وجہیں زیادہ بن جاتی ہیں توجہ میں نے بتلایا تھا کسی چیز کی وجہ بیان کرنا علت بیان کرنا تو ان پر یہ جو اعراب آ رہا ہے اس کی جو وجہ ذکر کی جاتی ہے تو وہ پانچ سے زیادہ ہو جاتی ہیں میں نے مثال سے وضاحت کی تھی مثلا آپ کے پاس ایک جملہ ہے فِدَّارِ زَيْدُن تو بعض علماء کیا کہتے ہیں کہ یہ فِدَّارِ خبر مقدم ہے اور زیدن مبتدہ ہے اور مبتدہ مرفو ہوتا ہے تو زیدن پر جو رفع ہے وہ ابتداء کی وجہ سے ہے اور بعض علماء کیا فرماتے ہیں کہ فِدَّار جو ہے یہ ظرف ہے اور ظرف کے لئے فاعل چاہیے تو زیدن اس کے لئے فاعل ہے تو زید پر جو رفع آ رہا ہے وہ فاعل ہونے کی وجہ سے ہے اور وہ فِدَّار عمل کر رہا ہے تو دیکھو ایک ہی رفعہ کے اندر دو توجیح ہو گئیں بھئی بعض کیا کہتے ہیں یہ رفعہ ابتدا کی وجہ سے ہے اور بعض کیا کہتے ہیں یہ رفعہ فاعل ہونے کی وجہ سے ہے بھئی تو اسی طرح صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ یہاں پر یہ جو پانچ قسمیں ہیں یہ تلفز کے اعتبار سے ہیں تلفز کے اعتبار سے پانچ صورتیں بنتی ہیں اور توجیح یعنی اعراب کی علت اور اعراب کے سبب کو جب بیان کیا جاتا ہے تو وہ پانچ سے زیادہ صورتیں بن جاتی ہیں بھئی تو لا حول ولا قوت الا باللہ جیسی مثالوں میں پانچ وجہیں جائز ہیں بھئی اس جیسی مثالوں میں اس سے کس قسم کی مثالیں مراد ہیں تو صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس قسم کی مثالیں جن میں لا کا تقرار ہوتا ہے عطف کے ساتھ اور دونوں لا جو ہیں ان کے ساتھ نکیرہ ملا ہوا آتا ہے لا حول ولا قوت دیکھو لا کا تقرار ہے عطف کے ساتھ درمیان میں وہ آ رہا ہے لا حول ولا قوت اور نیز دونوں لا جو ہیں ان کے ساتھ نکیرہ غیر مفصول جڑا ہوا ہے نکیرہ ہے لا حول یہ بھی نکیرہ ہے اور لا کے ساتھ جڑا ہوا ہے ولا قوت یہ قوت بھی لا کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور نکیرہ ہے بھئی تو اس قسم کی مثالوں میں پانچ وجہیں پڑھنا جائز ہیں بھئی اور پھر بتلایا تھا وہ وجہیں کون سی ہیں پہلی سورت ذکر کی تھی فتح ہوما کہ دونوں پر فتحہ پڑھیں دونوں پر فتحہ پڑھیں میں نے بتلایا تھا یہ حرکات کے نام ذکر کیے تھے بھئی کہ ایک ہے رفعن نسبن جررن اور یہ معرب کے اندر آتا ہے اور ایک ہے زمن فتحن کسرن بغیر گولتا کہ یہ مبنی کے لئے آتا ہے اور ایک ہے زمتن فتحن کسرن بغیر گولتا کے ساتھ یہ معرب اور مبنی دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہاں کہا فتح ہوما دونوں پر فتحہ ہوگا اور یہ فتحن تو کس کے لئے آتا ہے مبنی کے لئے معلوم ہے دونوں مبنی ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ اب دیکھو کیسے پتا چلا یہ مبنی ہیں کیونکہ ان پر تنوین نہیں آ رہی حالانکہ مانع تنوین کوئی چیز نہیں مانع تنوین تو دو چیزیں ہیں علف لام لا حول ولا قوت دیکھو ان پر علف لام بھی نہیں ہیں اور نیز مانع تنوین اضافت ہے اور ان دونوں کی اضافت بھی نہیں ہو رہی تو مانع تنوین کوئی چیز نہیں پھر بھی تنوین نہیں آ رہی معلوم ہوا یہ کیا بن چکے ہیں مبنی ہو چکے ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ اور پھر اس کے اندر بتلایا تھا کہ یہ لا کون سے ہیں تو صاحب جامع نے بتلایا تھا کہ یہ دونوں لا نفی جنس ہیں اور لا نفی جنس کا اسم جب اس میں پہلی دو شرطیں تو پوری ہوں لیکن تیسری شرط اضافت والی نہ ہو تو وہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے تو یہ لا حول ولا یہ لا کون سے ہے لا نفی جنس اور اس کا اسم ساتھ میلا بھی ہوا ہے نکرہ بھی ہے لیکن مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہے تو اس لئے یہ مبنی ہے تو یہ دونوں لا کون سے ہوئے لا نفی جنس کے اور یہ ان کا اسم ہے پھر آگے آپ چاہیں تو ان کی دونوں کی ایک ہی خبر نکال لیں لا حول ولا قوت موجود اللہ باللہ اور یہ اللہ باللہ کسے جڑ جائے گا موجود کے ساتھ جڑ جائے گا اللہ حرف استثناء ہے اور باللہ جار مجرور موجود کے ساتھ جڑ جائے گا کیونکہ جار مجرور کے لئے کوئی نہ کوئی متعلق ضرور چاہیے تو آپ چاہیں دونوں کی ایک ہی خبر نکال لیں یا آپ چاہیں تو دونوں کی الگ الگ خبر نکال لیں لا حول موجود ولا قوت موجود اللہ باللہ اور اللہ باللہ کے اندر تنازع ہے دونوں کا جس کے ساتھ بھی اس کو متعلق کر دیں گے چاہے پہلے موجود سے متعلق کر دیں چاہے دوسرے سے دوسرے کے لئے پھر الگ نکال لیں گے بات سمجھ میں آگئے تو لا حول موجود اللہ باللہ اور پھر البتہ یہاں جب عطف مفرد علی المفرد ہو یعنی ایک ہی خبر دونوں کی نکالیں یہاں آپ موجودانی تصمیع بھی خبر نکال سکتے ہیں کیونکہ دو چیزیں پیچھے ذکر ہیں اور آپ چاہیں تو صرف موجودن نکال لیں اور پھر ہوا ضمیر انہی دو کی طرف راجے ہے کل واحد ان کی تعویل میں تو لا حول ولا قوت موجودانی الا باللہ تو یہ خبر محضوف ہے بھئی خبر محضوف ہے اس پر پھر اشکال ہوتا تھا کہ جب دونوں کے لئے ایک ہی خبر نکالیں تو خبر کے اندر عامل لا ہے اور لا تو ہیں دو تو گویا عامل دو ہو گئے اور معمول ایک ہے اور ایک ہی معمول میں دو عامل ہو جائیں یہ درست نہیں تو میں نے جواب ذکر کیا تھا کہ یہ اگر عامل مختلف ہوتے پھر تو یہ جائز نہیں تھا لیکن یہ دونوں ایک ہی جیسے عامل ہیں دونوں لا نفی جنس ہیں جب یہ دونوں ایک دوسرے جیسے ہیں تو یوں سمجھو گویا ایک ہی عامل جو ہے وہ موجود ان کے اندر عمل کر رہا ہے لہذا اس لئے یہ جائز ہے اگر عامل مختلف ہوتے تو یہ جائز نہ ہوتا تو یہ تو تھا عطف مفرد علی المفرد کی صورت میں اور عطف جملہ علی الجملہ کی صورت میں ہر ایک کے لئے الگ خبر نکال لیں گے اس کے اندر پھر صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو اللہ بلہ ہے اس کو دوسرے کے لئے خبر بنا دو وَلَا قُوَّتَا إِلَّا بِلَّا اور إِلَّا بِلَّا یہ إِلَّا تو حرف استثناء ہے اور بِلَّا جار مجرور ہے اور جار مجرور کے لئے متعلق چاہیے تو یہ ظرف مستقر ہو کر کیا بنے گا خبر بن جائے گا اس لَا قُوَّتَا کے لئے اور پہلے کے لئے ایک إِلَّا بِلَّا الگ نکال لیں گے تو گویا کلام یوں ہے لَا حَوْلَا إِلَّا بِلَّا وَلَا قُوَّتَا إِلَّا بِلَّا تو لَا حَوْلَا کے لئے إِلَّا بِلَّا یہ ظرف مستقر خبر بن گئی اور وَلَا قُوَّتَا کے لئے إِلَّا بِلَّا یہ وَلَا ذَرْفِ مستقر خبر بن گیا تو پہلے کے لئے خبر کو حضف کر لیا پہلے کے لئے لَا حَوْلَا کے لئے اللہ باللہ کو کیا کر لیا حضف کر لیا اس لیے کیونکہ وہی خبر دوسرے کے لیے بھی آ رہی تھی تو اسی سے پتہ چل رہا تھا کہ پہلے کے لیے بھی یہی خبر ہے تو لا حولہ کی خبر محضوف ہے اور ولا قوت کی خبر موجود ہے تو دونوں کی خبریں الگ نکال نہیں تو یہ دونوں دو جملے ہو گئے اور درمیان میں وہ عاطفہ ہے تو ایک جملے کا عاطف ہو گیا دوسرے جملے پر پھر یہاں یہ اشکال ہوا تھا میں نے اشکال ذکر کیا تھا کہ جہاں عاطفہ مفرد علی المفرد کو ذکر کیا اس اللہ باللہ کو خبر نہیں بنایا بلکہ کیا کہا خبر محضوف ہے اور وہ موجود نکالی اے لا حولہ ولا قوتہ موجود اللہ باللہ تو موجود نکالا اور کیا کہا خبر محضوف ہے یہ جو موجود ہے معلوم ہوئے یہ اللہ باللہ کو انہوں نے خبر نہیں بنایا اور یہاں پر جب عاطفے جملہ علی الجملہ کو ذکر کیا تو یہاں پر کہا لا حول الا باللہ ولا قوت الا باللہ یہاں موجود نہیں نکالا بلکہ صرف کیا کہا کہ صرف پہلے کی خبر محضوف ہے یعنی اسی اللہ باللہ کو ولا قوتہ کے لئے خبر بنا دیا ورنہ تو اس میں بھی کہنا چاہیے تھا کہ اس اللہ باللہ سے پہلے خبر موجودن محضوف ہے تو پھر تو دونوں کی خبر محضوف ہوئی ولا حولہ کے لئے بھی موجودن یہاں نہیں ہے اور ولا قوتہ کے لیے بھی یہاں موجودن نہیں ہے تو یوں کہنا چاہیے تھا دونوں کی خبر محضوف ہے لیکن وہ کیا فرما رہے ہیں یہ صرف پہلے کی خبر اللہ بلہ محضوف نکال لو معلومہ یہاں پر انہوں نے ظرف مستقر کو خبر بنا دیا ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ وہاں موجودن محضوف نکالا اور یہاں موجودن نہیں نکالا اسی اللہ بلہ کو ظرف مستقر بنا کر خبر بنا دیا اگر وہاں محضوف نکالا تو یہاں بھی محضوف نکالنا چاہیے اور اگر یہاں نہیں نکالا تو وہاں بھی محضوف نہیں نکالنا چاہیے تو میں نے جواب ذکر کیا تھا کہ یہ جو موجودن صاحب جامی نے نکالا یہ حقیقت کے اعتبار سے ہے حقیقت میں خبر موجودن تھی کلام کیا ہے لا حول ولا قوتا موجودن الا باللہ پھر اس موجودن کو حضف کر دیا گیا اور الا باللہ ظرف مستقر اس کا قائم مقام ہوا تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصل خبر محضوف ہے موجودن وہ حقیقت کے اعتبار سے اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ باللہ خبر ہے کیونکہ اب یہ اس کی جگہ پکڑ چکا ہے تو یہ ظرف مستقر ہو کر اس کا قائم مقام ہو چکا ہے تو دونوں صورتیں ٹھیک ہیں بات سمجھ میں آگئے اور پھر میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ اشکال نہ آئے کہ اللہ حول ولا قوتا اللہ باللہ کہ اللہ کی نفی تو اللہ کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہے لہذا اس کو عمل نہیں کرنا چاہیے تو جواب میں نے بتلایا تھا کہ اللہ کی نفی اللہ کی وجہ سے ٹوٹ بھی جائے یہ پھر بھی عمل کرے گا اور وہ جو نفی ٹوٹنے سے عمل باطل ہوتا ہے وہ لا و ما مشابہ بھی لاحصہ کے اندر ہے تو وہ علماء نے ذکر کیا ہے لیکن یہ لا نفی جنس کے اندر اللہ کی وجہ سے اس کا عمل ملغہ ہو جائے یہ ذکر نہیں کیا بلکہ لا کا عمل ملغہ ہو سکتا ہے تین صورتیں ہیں یا تو لا نفی جنس کا اسم معرفہ آجائے لا زیدن فی الداری و لا عامرن یا لا اور اس کے اسم کے درمیان فصل آجائے لا فی الداری رجلن و لا امرأتن یا لا کا تقرار آجائے جیسے لا حولن و لا قوتن الا باللہ تو ان تین صورتوں میں لا کا عمل ملغہ ہوتا ہے اللہ کی وجہ سے لا نفی جنس کا عمل ملغہ نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی یہ تو تھا وہ پہلی صورت دوسری صورت تھی کہ پہلے پر اسی طرح فتح آئے اور دوسرے پر نصب آئے لا حولہ و لا قوتن الا باللہ اور اس میں کیا تھا پہلا لا وہی لا نفی جنس والا ہے اور حولہ اس کا اسم ہے اور دوسرا لا جو ہے زائد ہے جو نفی کی تاقید کے لئے بڑھایا گیا ہے نفی کی تاقید کے لئے کبھی لا بڑھاتے ہیں جیسے قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا ظالین دیکھو ولا ظالین یہ جو لا آیا ہے یہ زائد ہے نفی کی تاقید کے لئے ہے توجہ ہے جیسے اور دوسری مثال لے لیں آپ کہتے ہیں ما جا انی زائدن ولا عمرن نہ تو میرے پاس زائد آیا اور نہ حمر یہ جو ولا عمرن آگے آ رہا ہے یہ لا زائد ہے وجہ یہ کہ اگر آپ اس کو زائد نہیں مانیں گے پھر تو نفی پر نفی داخل ہو جائے گی اور نفی پر نفی داخل ہو تو وہ اس بات کا فائدہ دیتی ہے جیسے میں مثال ذکر کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں زائد میرے پاس نہیں آیا دیکھو نفی ہے زائد میرے پاس نہیں آیا اس پر ذرا ایک اور نفی داخل کرو ایسا نہیں ہے کہ زائد میرے پاس نہیں آیا کیا معنی معلوم ہے وہ آیا ہے دیکھو نفی پر نفی داخل ہوئی تو اس نے کس کا فائدہ دیا اس بات کا تو اس لئے یہاں پر بھی یہ جو لا ہے پہلا لا جو ہے نفی جنس کے لئے ہے وہ نفی کا فائدہ دے رہا ہے ولا قوتن اور یہ ولا جو لا ہے یہ زائد ہے تعقید کے لئے اور پھر یہ ولا قوتن یہ قوتن پر نصب کیوں ہے تو صاحب جامی نے بتلایا تھا کہ یہ قوتن کا عطف ہے حولہ پر اور حولہ پر یہ جو فتحہ ہے یہ فتحہ بھی اعراب کی طرح ہے یہ فتحہ بھی کس کی طرح ہے اعراب کی طرح ہے کیونکہ لا کی وجہ سے آیا ہے جیسے عامل کی وجہ سے نصب آتا ہے اسی طرح یہ بناولہ فتحہ بھی کس کی وجہ سے آیا عامل کی وجہ سے تو یہ ہے تو فتحہ لیکن یہ کس کی طرح ہے نصب کی طرح ہے تو اس کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے اس کے جو معطوف ہے اس پر نصب پڑھا گیا یا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک لا حولہ یہ حولہ کیا ہے مبنی ہے اور منصوب المحل ہے منصوب المحل تو اس کے محل پر حمل کرتے ہوئے ولا قوتاً اس کا عطف لا حولہ پر کیا گیا اور تو اس پر بھی نصب پڑھ دیا گیا اور یہاں پر بھی آپ دونوں کے لئے ایک ہی خبر بھی نکال سکتے ہیں اور دونوں کے لئے الگ الگ خبر بھی نکال سکتے ہیں کیونکہ دوسرا لا عامل ہے ہی نہیں وہ معطوف اور معطوف انہوں نے ملا کر ان کے لئے ایک ہی خبر بنانا نکال لیں آگے یا دونوں کے لئے الگ الگ خبر نکال لیں تو عطف جملہ علی الجملہ ہو جائے گا اور تیسری صورت یہ تھی کہ پہلے پر فتحہ پڑھیں اور دوسرے پر رفع پڑھیں لا حولہ ولا قوتن الا باللہ اور اس صورت میں پہلا لا وہی لا نفی جنس ہے اور دوسرا لا زائد ہے تاقید کے لئے اور پھر یہ ولا قوتن یہ قوتن پر رفع کیوں آیا تو صاحب جامی نے بتلایا کہ یہ اس کا عطف ہے لا حولہ کے محل پر اور حولہ مرفوع ہے محل کے اعتبار سے کیونکہ یہ مبتدہ ہے کیونکہ لا نفی جنس کس پر داخل ہوتا ہے مبتدہ اور خبر پر تو اصل کے اعتبار سے یہ حولہ مرفوع المحل ہے تو گویا اس حولہ کے دو محلے اعراب ہو گئے ایک کیا؟ ایک محلے قریب اور ایک محلے بعید اول اصل کے اعتبار سے یہ مبتدہ تھا تو اس اعتبار سے یہ کیا ہے؟ مرفوع اور پھر لا داخل ہوا اور یہ مبنی بنا اور لا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب تو اس کے لا کے اعتبار سے یہ منصوب المحل ہے تو لا حولہ کے دو محلے اعراب ہو گئے ایک محلے قریب ہے لا کی وجہ سے منصوب ہے اور ایک محل بعید ہے کہ اصل کے اندر مبتدہ تھا اور مبتدہ ہونے کے اعتبار سے یہ مرفوع المحل ہے تو ولا قوتن کا عطف کیا گیا حولہ پر اس کے محل بعید پر حمل کرتے ہوئے اور محل بعید کے اعتبار سے حولہ مرفوع المحل ہے تو لہذا ولا قوتن اس پر بھی رفع پڑا گیا کیونکہ معطوفن علیہ پر وہی اعراب آتا ہے جو معطوف پر ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو اس کے محل پر حمل کرتے ہوئے عطف کیا گیا تو قوتن پڑا گیا اور یہاں پر بھی اسی طرح ہے یہ دوسرا لا تاقید کے لئے زائد ہے تو آپ عطف مفرد علی المفرد بھی کر سکتے ہیں ایک ہی خبر دونوں کے لئے نکال لیں اور آپ چاہیں تو دونوں کے لئے الگ الگ خبریں نکال کر عطف جملہ علی جملہ بھی کر سکتے ہیں اور چوتھی صورت یہ تھی کہ دونوں پر رفع پڑا جائے رفع صاحب جامی نے بتلایا تھا کہ یہاں پر لا حول ولا قوتن دونوں پر رفع پڑا گیا کیونکہ یہ جواب ہے ایک سوال مقدر کا تو جواب سوال کے مطابق ہونا چاہیے سوال کے اندر دونوں پر رفع تھا تو جواب میں بھی رفع پڑا گیا مثلا سوال کیا تھا اب بغیر اللہ حول و قوتن کیا اللہ کی مدد کے بغیر بھی گناہوں سے پلٹنا اور نیکید کی توفیق ہے تو جواب میں کہا گیا لا حول ولا قوتن اللہ کی مدد کے بغیر نہ تو انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے اور نہ ہی نیکی کر سکتا ہے انسان جتنے گناہوں سے بچتا ہے وہ بھی اللہ کی توفیق سے اور جو نیکیاں کرتا ہے وہ بھی اللہ کی توفیق سے تو یہ سب اللہ کا فضل ہے بھئی یہاں لا حول ولا قوتن اللہ باللہ یہاں پر بھی دونوں صورتیں جائز ہیں یعنی عطفے مفرد علل مفرد بھی کر سکتے ہیں دونوں کے لئے ایک ہی خبر نکال لیں اور آپ چاہیں تو عطفے جملہ علل جملہ بھی کر سکتے ہیں دونوں کے لئے الگ الگ خبریں نکال لیں اور اس صورت میں میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو دونوں لا ہیں یہ لا نفی جنس والے ہیں کون سے لا ہیں لا حول یہ بھی لا نفی جنس دوسرا بھی لا نفی جنس اور یہ ملغا عنی لعمل ہیں عمل سے روک دیئے گئے ہیں ان کے عمل کو لغو کر دیا گیا ہے اور اس کی دو شرطیں ہیں لا کے عمل کو ملغا کرنے کی دو شرطیں ہیں ایک شرط یہ کہ لا کے اندر تقرار ہونا چاہیے اور یہاں بھی لا میں تقرار ہے لا حول ولا قوت اور دونوں اسموں کا اعراب بھی ایک جیسا ہونا چاہیے اور یہاں بھی لا حول ولا قوت دونوں پر رفع آ رہا ہے تو لا کے عمل کو لغو کرنے کی کتنی شرطیں ہیں دو ایک تو یہ لا کے اندر تقرار ہو اور دوسرا دونوں اسموں پر اعراب ایک جیسا ہو تو وہ دونوں شرطیں یہاں پوری اس لئے لا کو عمل سے لغو کر دیا گیا توجہ ہے لہٰذا لا حول ولا قوت الا باللہ جو دونوں لا ہیں یہ لا نفی جنس والے ہیں کون سے لا ہیں لا حول یہ بھی لا نفی جنس دوسرا بھی لا نفی جنس اور یہ ملغا عنی لعمل ہیں عمل سے روک دیئے گئے ہیں ان کے عمل کو لغو کر دیا گیا ہے یا آپ چاہیں تو پہلے لا کو لا نفی جنس بنا دیں اور دوسرے لا کو آپ زائد بھی بنا سکتے ہیں جو پہلے لا کی تاقید کے لئے آ رہا ہے بات سمجھ میں آ گئی اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں وَالْخَامِسُ رَفْعُ الْاوَّلِ عَلَىٰ أَنَّ لَا بِمَعْنَى لَيْسَ عَلَىٰ ظُعْفٍ فَإِنَّ عَمَلَ لَا بِمَعْنَى لَيْسَ قَلِيلٌ وَفَتْحُ السَّانِ نَحْوُ لَا حَوْلٌ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ پانچویں سورت آگئی بھئی پانچویں سورت میں پہلے اسم پر رفع پڑھیں گے لَا حَوْلٌ اور دوسرے اسم پر فتحہ پڑھیں گے وَلَا قُوَّةَ تو لَا حَوْلٌ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اور صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ یہ لَا حَوْلٌ پڑھنا ضعیف ہے یعنی یہ وجہ کیا ہے ضعیف ہے عربی زبان کے اعتبار سے وجہ کیا وجہ اس کی آپ کو بتلائیں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ پہلے لا جو ہے اس کو لَا مشابہ بِاللَّحِسَ بنایا گیا لا مشابہ بِاللیسَ لا مشابہ بِاللیسَ کیا عمل کرتا ہے اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے تو یہ لا مشابہ بِاللیسَ ہے تو یہ ضعیف ہے وجہ یہ کہ اللہ کا عمل لیسَ کے معنی میں نہایت قلیل آیا ہے عربی زبان میں یہ نہیں کہو یہ لا مشابہ بِاللیسَ عربی زبان میں نہایت قلیل استعمال ہوا ہے چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ عام کلام کے اندر آپ اس طرح کا کلام نہیں بنا سکتے آپ ایک جملہ بنانا چاہتے ہیں اس میں لا مشاببی لیسا کو لانا چاہتے ہیں اور اس کے اسم پر رفع اور خبر پر نصب پڑھنا چاہتے ہیں آپ نہیں کر سکتے بلکہ یہ سماع پر موقوف ہے جہاں جہاں عربوں نے اس کو استعمال کیا ہے آپ بھی وہی جملے استعمال کر سکتے ہیں اپنی طرف سے نیا کلام نہیں بنا سکتے کیونکہ ذابطے جو ہیں وہ عام اور کثیر استعمال پر مبنی ہوتے ہیں جو قلیل اور ناظر استعمالات ہوں ان پر ذابطوں کی بنیاد نہیں رکھی جاتی بھئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں والخامی سورفع الاولی اور پانچویں وجہ جو ہے اول کا رفع ہے علا انہ لا بمانے لیسا بنابر اس کے کہ لا جو ہے وہ لیسا کے معنی میں ہے یہ لا کس معنی میں ہے لا مشاببی لیسا ہے یہ لیسا کے معنی میں ہے علا انہ میں بار بار بتلا رہا ہوں کہ یہ علا کبھی کبھار علت بیان کرنے کے لیے لائے جاتا ہے تو یہاں جگہ جگہ صاحب جامع استعمال کرتے ہیں علا کو علت بتلانے کے لیے کہ رفع الاول پہلے پر رفع ہے بھئی کس وجہ سے وجہ ذکر کر رہے ہیں علا انہ لا بمانے لیسا بنابر اس کے یعنی اس وجہ سے کہ لا بمانے لیسا ہے علا ضعف اور یہ اول پر رفع علا ضعف ضعف پر ہے یعنی اول پر رفع پرنا ضعف ہے بھئی کیا وجہ وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں فَإِنَّ عَمَلَ لَا بِمَعْنَا لَيْسَ قَلِيلٌ اس لیے کیونکہ اللہ کا عمل لیسا کے معنی میں قلیل ہے کلام عرب میں بہت کم ایسا آیا ہے وَفَتْحُ السَّانِ اور سانی پر فتحہ ہے نَحْوُ لَا حَوْلٌ وَلَا قُوَتَ اِلَّا بِاللَّهِ دیکھو سانی پر فتحہ ہے معلوم ہو وہ مبنی ہے اس پر تنوین نہیں پڑھنی بھئی اب بتلائیں گے کہ سانی پر فتحہ کیوں ہے کہتے ہیں عَلَا أَنْتَقُونَ لَا لِيْنَفِي جِنسِ بینا بر اس کے جو لا ہے وہ نفی جنس کے لیے ہے لَا حَوْلٌ وَلَا قُوَتَ لَا حَوْلٌ کے اندر لا کونسا ہے لا مشاببی لیسا اور وَلَا قُوَتَ یہ لا کونسا ہے لا نفی جنس ہے یہ معنی ہے عَلَا أَنْتَقُونَ لَا لِنَفِي الجنسِ یہ جو دوسرا لا ہے یہ نفی جنس کے لیے ہے تو صاحبِ کافیان نے اس میں لا حَوْلٌ یہ حَوْلٌ پر رفع پڑھنے کو ضعیف قرار دیا آگے صاحبِ جامی فرماتے ہیں وَزُعِفَ وَجْهُ زُعُفِ رَفْعِ الْاوَّلِ ضعیفہ یہ بابِ تفعیل سے پڑھیں اس کا معنی ہے ضعیف قرار دینا اور وَجْهُ زُعْفِ رَفْعِ الْاوَّلِ یہ اس کا نائب الفاعل بنے گا ضعیفہ اور ضعیف قرار دیا گیا ہے بھئی کس چیز کو ضعیف قرار دیا گیا ہے وَجْهُ زُعْفِ رَفْعِ الْاوَّلِ ترجمہ آخر سے ہوگا وَجْهُ زُعْفِ رَفْعِ الْاوَّلِ پہلے اسم کے رفع کے ضعیف ہونے کی جو وجہ ہے پہلے اسم میں جو رفع آیا تھا اس کو ضعیف قرار دیا کیوں کیونکہ وہ لا مشابہ بھی لیسا کا اسم ہے کہتے ہیں وہ جو پہلے اسم پر جو رفع آیا ہے اس کو جو ضعیف قرار دینے کی وجہ ہے اس وجہ کو ضعیف قرار دیا گیا ہے کہ یہ وجہ قوی نہیں ہے بھئی یعنی اس کو رد کیا ہے یوں کہیں کیا کیا ہے اس کو رد کیا ہے بھئی اور یہ کس نے رد کیا تو یہ بین السطور لکھا ہوا ہے وَالْمُزَعِفُ الرَّذِی یہ علامہ رذی ہیں انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے کہ صاحبِ کافیہ نے جو اس اول کے اندر رفع کو ضعیف قرار دینے کی وجہ ذکر کی ہے وہ وجہ ضعیف ہے بھئی تو یہ علامہ رذی میں نے بتلایا تھا جنہوں نے اس کافیہ کی بڑی زبردست شرع لکھی ہے اور کافیہ کی دو شروحات سب سے زیادہ مشہور ہیں بھئی ایک علامہ رذی کی شرعہ ہے اور دوسری صاحبِ جامی کی شرعہ جو ہم پر رہے ہیں تو کہتے ہیں وَالْزَعِفَ وَجْهُ زُعْفِ رَفْعِ الْاوَّلِ اور پہلے اسم کے رفع کے ضعیف ہونے کی جو وجہ ہے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اس کو ضعیف قرار دیا ہے بِأَنَّهُ یہ بَاسَبَبِیہ ہے اس وجہ سے کہ اَنَّهُ يَجُوزُ کیونکہ یہ جائز ہے اَنْ يَقُونَ رَفْعُهُ لِعِلْغَائِ عَمَلِ لَا کیونکہ یہ بھی جائز ہے کہ اس کا رفع لا کے عمل کو علغو کر دینی کی وجہ سے ہو بِالتقریر کس کی وجہ سے؟ تقرار کی وجہ سے لَا لِقَوْنِ حَابِ مَعَنَا الْحِسَى اس وجہ سے نہیں کہ یہ الْحِسَى کے معنی میں ہے بھئی در دیکھیں پہلے تفصیل سمجھ لیجئے علامہ رضی فرماتے ہیں علامہ رضی فرماتے ہیں کہ آپ نے پہلے لا کو کونسا لا بنایا لَا حَوْلٌ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ یہ لَا حَوْلٌ کے اندر آپ نے لَا مُشَابِ بِالْحِسَى 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 اور جونکہ لَا مُشَابِ بِالْحِسَى تو کلام عرب میں بہت قلیل استعمال ہوتا ہے اس لئے آپ نے اس رفع کو ضعیف قرار دے دیا حالانکہ اس رفع کے لئے اور بھی وجہ ذکر کی جا سکتی ہے یہ رفع لا مُشَابِ بِالْحِسَى کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یوں کہو یہ رفع لا کو لغو کر دینی کی وجہ سے ہے یہ جو پہلا لا ہے یہ بھی لا نفی جنس بنا دیں یہ بھی کیا بنا دیں لا نفی جنس بنا دیں اور پھر اس کے عمل کو لغو کر دیا گیا بھئی کیوں لغو کیا گیا اس کو لغو کرنے کی تو دو شرطیں تھی لا کے عمل کو لغو کر سکتے تھے اس کو عمل سے روک سکتے ہیں کتنی شرطیں ہیں دو ایک تو لا کے اندر تقرار ہونا چاہیے اور نیز دونوں اسموں کا اعراب بھی ایک جیسا ہونا چاہیے لا حولن ولا بوتن کے اندر جیسے آپ پڑھ چکے ہیں چوتھی وجہ میں توجہ ہے تو علامہ رضی فرماتے ہیں کہ نہیں لا کو ملغا کرنے کے لئے دو شرطیں نہیں ہیں بلکہ صرف پہلی شرط ہے لا کا تقرار لا کے عمل کو ملغا کرنے کے لئے صرف تقرار لا ہونا چاہیے دونوں اسموں کا اعراب کے اندر موافق ہونا ضروری نہیں ہے توجہ ہے تو یہاں پر بھی لا حولن ولا قوتا الا باللہ یہاں آپ نے صاحب کافیہ نے لا کو کونسا لا قرار دیا لا مشابی بلہی سا نہیں بھئی اس کو لا مشابی بلہی سا نہ بنائیں اس کو لا نفی جنس ہی قرار دے دیں ہاں اس کے عمل کو لغو کر دیا گیا کیونکہ اس کے عمل کو لغو کرنے کی شرط پوری ہے اور وہ کیا ہے تقرار لا یہاں پر بھی کیا ہے تقرار لا موجود ہے اور دوسرے دونوں اسموں کا اعراب کے اندر موافق ہونا کہتے ہیں نہیں وہ شرط نہیں ہے اور صاحب جامی جو ہے وہ بھی تائید کر رہے ہیں علامہ رضی کی کہ لا کے عمل کو ملغا کرنے کیلئے دونوں چیزوں کو شرط قرار دینا صحیح نہیں ہے لا کا صرف تقرار ضروری ہے دونوں اسموں کا آپس میں اعراب کے اندر موافق ہونا ضروری نہیں چنانچہ دیکھئے آپ دیکھئے عجیب توجیح کی جو اور بھی صورتوں کو شامل ہو گئی کیا وجہ ذکر کی ادھر توجہ سے سنو لا کے عمل کو ملغا کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ کیا ہے تقرار لا جب بھی تقرار لا آ جائے آپ لا کو عمل سے ملغا کر سکتے ہیں ملغا پھر آپ چاہے تو دونوں کو ملغا کریں چاہے تو صرف پہلے کو ملغا کریں چاہے تو صرف دوسرے کو ملغا کریں چاہے تو آپ دونوں کو ملغا کر دیں جب تقرار لا ہو جیسے ابھی چوتھی وجہ میں تھا لا حول ولا قوت دونوں لا کیا تھے ملغا عن العمل تھے اور آپ چاہے تو صرف پہلے کو ملغا کر دیں جیسے ابھی ہم پانچویں وجہ پڑھ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا بلا اور آپ چاہے تو صرف دوسرے لا کو ملغا کر دیں جیسے وہ تیسری وجہ کے اندر آیا تھا لا حول ولا قوتن بتلایا تھا و قوتن کا عطف کس پر ہے لا حولہ کے محل پر ہے لیکن آپ یہ توجیح وہاں بھی جاری ہو جائے گی کہ وہ بھی لا نفی جنس ہے وہ کوئی عطف نہیں ہے بلکہ وہ بھی لا نفی جنس ہے لیکن وہ ملغا عن العمل ہے توجہ ہے تو اللہ کے عمل کو ملغا کرنے کی کتنی شرطیں ہیں عام علماء فرماتے ہیں دو شرطیں ہیں کہ تقرار اللہ بھی ہونا چاہیے اور دونوں اسم باہم ایک دوسرے کے موافق ہونے چاہیے اعراب کے اندر لیکن علماء رضی فرماتے ہیں نہیں صرف تقرار اللہ کافی ہے دونوں اسموں کے اعراب کے اندر موافق ہونے کا اس میں کوئی دخل نہیں بس جہاں بھی تقرار اللہ آئے تو آپ کیا کر سکتے ہیں لا کے عمل کو ملغا کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو دونوں کو ملغا کر دیں جیسے چوتھی وجہ میں تھا یا آپ چاہیں تو صرف پہلے کے عمل کو ملغا کر دیں جیسے پانچویں وجہ میں ہے یا آپ چاہیں تو دوسرے لا کے عمل کو ملغا کر دیں جیسے کہ تیسری وجہ میں تھا تقریر سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی تو کہتے ہیں تو کہتے ہیں پہلے اسم کے اندر رفع کے ضعیف ہونے کی جو وجہ ہے اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ جائز ہے کہ وہ اس کا رفع جو ہے وہ لا کے عمل کو لغو کر دینے کی وجہ سے ہو بتقریری بوجہ تقرار کے لا لکھوں نیہا بمعنی لئیسہ نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ لئیسہ کے معنی میں ہے لا حولون کے اندر یہ لا مشابہ بھی لئیسہ نہ بناو بلکہ کیا کرو اس کو لا نفی جنسی قرار دے دو البتہ یہ ملغا عن العمل ہے تو اب یہ رفع کیوں آیا کیونکہ لا کے عمل کو لغو کیا گیا ہے یہ لا بمعنی لئیسہ کے نہیں ہے بھئی لئنہ شرطہ سحطی الغائہ تکریرو فقط اس لئے کیونکہ لئنہ شرطہ سحطی الغائہ کیونکہ لا کو لغو کرنے کی صحت کی جو شرط ہے لئنہ شرطہ سحطی الغائہ اس لئے کیونکہ لا کو لغو کرنے کی صحیح ہونے کی جو شرط ہے کہ اس کو لغو کرنا صحیح ہو اس کو لغو کرنا صحیح ہو اس کی شرط جو ہے التقریر فقط وہ صرف تقرار ہے وقد حصلہا ہونا اور وہ تقرار تو یہاں پر حاصل ہے بھئی لا حول ولا قوت الا بلا اس میں تقرار تو حاصل ہے وَلَا دَخْلَ فِيهَا لِتَوَافُقِ الْإِسْمَيْنِ بَعْدَهَا فِي الْعْرَابِ اور کوئی دخل نہیں ہے اس کے اندر یعنی اس لا کے عمل کو لغو کر دینے میں کوئی دخل نہیں ہے کس چیز کا لِتَوَافُقِ الْإِسْمَيْنِ بَعْدَهَا فِي الْعْرَابِ کہ اس کے بعد آنے والے دونوں اسم جو ہیں اعراب کے اندر باہم موافق ہوں ان کا اعراب ایک جیسا ہو اس کا کوئی دخل نہیں ہے فَهَذَا عَلَى التَّوْجِحِ الْأَوَّلِ مُتَعَيَّنٌ لِعَدْفِ جُمْلَةٍ عَلَى جُمْلَةٍ تو یہ جو ہے یہ جو پانچ ہی وجہ ہے کونسی لَا حَوْلٌ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ تو یہ پہلی توجیح جو صاحبِ کافیہ نے کی کہ پہلے لَا کو کس لیے بنایا مشاببی لَا عِسَا اور دوسرے لَا کو کس لیے بنائیں گے لَا نَفِ جِنس تو اس صورت میں پھر صرف عاطفِ جملہ علی جملہ ہی ہو سکتا ہے عاطفِ مفرد علی مفرد نہیں ہو سکتا کیونکہ دونوں لَا الگ الگ قسم کے ہیں اور دونوں اپنی اپنی خبر چاہتے ہیں لَا مُشَابِ بِاللَّهِ کیا عمل کرتا ہے اپنے عسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے اور لَا نَفِ جِنس جو ہے وہ اپنی خبر کو رفع دیتا ہے تو اگر ایک ہی خبر آپ دونوں کے لیے إِلَّا بِاللَّهِ کو بنا لیں گے تو لَا مُشَابِ بِاللَّهِ جو ہے لَا حَوْلٌ یہ اس کو کیا دے گا اللہ بللہ کو نصب دے گا اور لا نفی جنس جو ہے یعنی لا قوتہ یہ اس اللہ بللہ کو رفع دے گا تو ایک ہی معمول جو ہے ایک ہی وقت میں مرفوع بھی ہو اور منصوب بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا بھئی لہٰذا دونوں کیلئے ایک خبر نہیں ہو سکتی دونوں کیلئے الگ الگ خبریں نکالیں گے جب دونوں کیلئے الگ خبریں نکالیں گے تو پھر یہ عطف جملہ علی الجملہ ہو جائے گا تو یہ معنی ہے تو یہ جو پانچویں سورت ہے پہلی توجیح پر یہ متعین ہے عطف جملہ علی الجملہ کے لئے یعنی اس میں عطف جملہ علی الجملہ ہی ہوگا یعنی دونوں کے لئے الگ الگ خبر ہوگی اور اگر ایسا نہ ہو یعنی اگر آپ عطف جملہ علی الجملہ نہیں کرنا چاہتے عطف مفرد علی المفرد کرنا چاہتے ہیں تو پھر خرابی لازم آئے گی کیا خرابی سنی ہے بھئی کہتے ہیں وہ اللہ اور اگر ایسا نہ ہو یعنی عطف جملہ علی الجملہ نہ ہو تو یلزم ان یکون قولہ اللہ باللہ منصوبہ و مرفوعا تو لازم آئے گا کہ ماتن کا قول اللہ باللہ جو ہے منصوبہ و مرفوعا منصوب بھی ہو اور مرفوع بھی ہو بھئی اور یہ تو نہیں ہو سکتا بھئی وعلی توجیح الثانی اور دوسری توجیح پر بھئی دوسری توجیح کیا ذکر کی تھی دوسری توجیح وہ جو علامہ رضی کی ذکر کی کہ یہ پہلے لا کو بھی کونسا لا بنا دو لا نفی جنس لیکن یہ ملغہ عنی العمل ہے اور دوسرا لا تو ہے لا نفی جنس تو لہٰذا جب دونوں لا نفی جنس ہیں تو دونوں کے لئے ایک ہی خبر بھی نکال سکتے ہیں تو لہٰذا اس دوسری توجیح پر یہ عطف مفرد علی المفرد کی قبیل سے بھی ہو سکتا ہے دونوں کے لئے ایک ہی خبر نکال لیں اور دونوں کے لئے الگ خبریں نکال لیں تو عطف جملہ علی الجملہ کی قبیل سے بھی ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں وعلت توجیح الثانی یحتملو ان یقونا من قبیل عطف مفرد علی مفرد اور دوسری توجیح کی بنا پر یہ احتمال رکھتا ہے کہ عطف مفرد علی مفرد کی قبیل سے ہو عطف جملت علی جملت یا عطف جملہ علی جملہ کی قبیل سے ہو کما لا یخفا جیسے کہ یہ بات کوشیدہ نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی اب یاد رکھو صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ میں پانچ وجوہ جائز ہیں پانچ وجوہ جائز ہیں صاحبِ جامی نے پھر بتلایا کہ تلفز کے اعتبار سے پانچ وجوہ ہیں اور توجیح کے اعتبار سے پانچ سے زیادہ ہیں توجیح یعنی وہ رفع یا نصب کس وجوہ سے آیا وہ وجوہیں جو ہیں وہ پانچ سے زیادہ ہیں تو اب دیکھو وہ کس طرح وہ اب آپ سمجھ لیجئے تو صاحبِ جامی نے بتلایا کہ یہ پانچ وجوہیں تلفز کے اعتبار سے ہیں اور توجیح کے اعتبار سے کہ ان پر یہ اعراب کیوں پڑھ رہے ہیں اس اعتبار سے زیادہ وجوہیں بن جاتی ہیں تلفز کے اعتبار سے تو پانچ وجوہیں ہیں کون سے لا حول ولا قوت الا باللہ پھر دوسرے پر نصب پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ تیسری صورت میں کہ دوسرے پر رفع پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ دونوں پر رفع پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ اور پانچویں صورت یہ ہے کہ پہلے پر رفع اور دوسرے کو مبنی علی الفتح لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پانچ وجوہیں ہیں تلفز کے اعتبار سے اور پھر ان میں سے ہر ایک کی وجہ بھی ذکر کی صاحبِ جامی نے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِلَا یہ دونوں کو مبنئے علی الفتح کیوں پڑھا کیونکہ دونوں لائنفی جنس ہیں اور ان کے عسم میں جب تینوں شرطیں پوری ہوتے ہیں مبنئے علی الفتح ہوتے ہیں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً دوسری جو وجہ تھی اس میں لائنفی جنس کیوں پڑھا کیونکہ یہ اول لائنفی جنس ہے لائنفی جنس لائنفی اس کے اسم مبنی علی الفتح ہے وَلَا قُوَتًا اور دوسرا لَا زائد ہے تاقید نفی کے لیے اور یہ قوتن کا عطف ہے لَا حَوْلَا پر اس کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے دیکھو اس کی یہ وجہ اعراب ذکر کر دی اور تیسری صورت کیا تھی لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتٌ وہاں کیا کہا تھا کہ پہلا لَا حَوْلَا یہ لا کیا ہے لَا نَفی جنس اور وَلَا قُوَتٌ کیوں پڑا کہ لَا زائد ہے تاقید نفی کے لیے اور رفع پڑا لَا حَوْلَا کے محلِ بعید پر حمل کرتے ہوئے توجہ ہے اور چوتھی صورت کیا تھی لَا حَوْلٌ وَلَا قُوَتٌ اس کے اندر یہ دونوں لَا نَفی جنس ہیں لیکن ملغا عنی العمل ہیں کیونکہ لَا عاملِ ضعیف ہے اور اس کے عمل کو لغو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لغو کرنے کی کیا شرط ہے کہ لَا کبھی تقرار ہو اور اس کے عسم پر اعراب بھی ایک جیسا پڑا جائے تو لَا حَوْلٌ وَلَا قُوَتٌ یہ دونوں لَا کیا ہیں لَا نَفی جنس ہیں اور ملغا عنی العمل ہیں اور پانچھیں صورت یہ تھی کہ لَا حَوْلٌ وَلَا قُوَتَ لَا حَوْلٌ میں لَا مشاببِ لَيْسَا ہے اور وَلَا قُوَتَ یہ لَا کیا ہے لَا نَفی جنس تو یہ پانچ وجہیں ہو گئیں پانچ تلفز کے اعتبار سے بھی پانچ قسمیں اور توجیح یعنی اعراب ان پر یہ کیوں آیا اس کی بھی پانچ وجہیں ہو گئیں لیکن پھر آخر میں صاحبِ جامین نے علامہ رضی کا قول ذکر کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ لَا کے عمل کو ملغا کرنے کے لیے صرف تقرارِ لَا شرط ہے دونوں اسموں کا اعراب میں موافق ہونا شرط نہیں اور تقرارِ لَا جب یہ پانچویں وجہ ہے لَا حَوْلٌ وَلَا قُوَتَ إِلَّا تو اس لَا کو لَا مُشَابِ بِلَيْسَ قرار نہ دیں بلکہ یہ وہی لَا نَفِي جِنس ہے لیکن ملغا عنی العمل ہے دیکھو یہ دو وجہیں ہو گئیں اس کی دو وجہیں ایک کیا لَا حَوْلٌ کیوں پڑا کہ لَا مُشَابِ بِلَيْسَ ہے اور دوسرا لَا حَوْلٌ کیوں پڑا کہ یہ لَا وہی لَا نَفِي جِنس ہے البتہ ملغا عنی العمل ہے اور پھر یہ بھی بتلایا تھا میں نے آپ کو کہ پھر چاہے آپ دونوں کو ملغا کر دیں عمل سے چاہے ایک کو ملغا عنی العمل کریں تو لَا حَوْلٌ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِلَّا تو اس کے اندر صرف پہلے کو ملغا عنی العمل کیا گیا اور لَا حَوْلٌ وَلَا قُوَتٌ دونوں پر رفع پڑھیں تو دونوں کو ملغا عنی العمل کیا گیا اور لَا حَوْلَا وَلَا قُوَتٌ جو تیسری وجہ تھی اس میں صرف دوسرے کو ملغا عنی العمل کیا گیا توجہ ہے لا قوتن اللہ باللہ اس کے اندر صاحب جامی نے کیا بتلایا تھا پہلا لا نفی جنس کے لئے اور ثانی لا تعقید نفی کے لئے زائد ہے لیکن اسی لا کو لا نفی جنس بھی بنا سکتے ہیں جو ملغا عنی العمل ہے تو دیکھو دو وجہیں آگئیں نیز لا حولن ولا قوتن اس کے اندر بھی دو وجہیں آگئیں کیا آپ چاہیں تو دونوں لا ملغا عنی العمل قرار دے دیں یا پہلے کو ملغا عنی العمل قرار دے دیں اور دوسرے لا کو آپ نفی کی تعقید کے لئے زائد بھی بنا سکتے ہیں تو دیکھو اس میں دو وجہیں آگئیں اور آخری کے اندر بھی دیکھو لا حولن یہ لا مشابہ بھی لیسا بھی بنا سکتے ہیں اور لا ملغا عنی العمل بھی تو دیکھو کئی وجہیں ہو گئیں اعراب کی بات سمجھ میں آگئے تو یہ معنی تھا صاحب جامی کے قول کا کہ جو پانچ وجہیں ہیں لفظوں کے اعتبار سے ہیں توجیح کے اعتبار سے نہیں ہیں کیونکہ توجیح کے اعتبار سے وجہیں اس سے زیادہ ہیں بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بہت اللہ علم بحقیقت الکلام